ناظرین سپیشل ٹی وی کے پروگرام گفتگو میں میں ہوں آپ کا محلی پان مصطفیٰ کمال پاشا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں نابغہ روزگار قسم کی شخصیات کو دعوت گفتگو دیتے ہیں ہماری آج کی مہمان شخصیت ایسی ایک نابغہ روزگار قسم کی شخصیت ہیں جنہوں نے طبع مشرق کو ایک ایسے انداز میں اپنایا ایسے انداز میں اختیار کیا کہ وہ ایک رول مارڈل کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں ویسے طبع مشرق کو اپنانے میں حکیم محمد سعید مرہوم و مغفور کا بہت بڑا نام ہے اسی طرح ہمارے آج کے مہمان اسی طرز کے اسی لیول کے انٹرپنیور ہیں جنہوں نے طبع مشرق کو ایک ایسے انداز میں اختیار کیا کہ آج وہ مرحبا انڈسٹری کی صورت میں پاکستان کے کاروبار کے منظر پر چھائی ہوئے نظر آتے ہیں مرحبا انڈسٹری کے چیف اگزیکٹیو اور بانی ببانی حکیم محمد عثمان صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں حکیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ مارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین حکیم صاحب سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو پہلی نظر میں ان کو دیکھ کر لگا کہ ان میں گفتگو میں ہلاوٹ کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں جو حکمت نظر آئی اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جس کی کامیابی جو کسی بھی کاروبار میں کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہیں حکیم صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں اور کیسے گزر اور آپ اس شعبے میں کیسے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی تاکہ میں کچھ اپنے بارے میں آپ کو بتا سکوں اٹھائیس فروی نائنٹین سیونٹی جب میں نائنٹ کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایڈ دی سپاٹ ڈیتھ ہو گیا بڑے بھائی کے ناتے سب ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک سال سروس کی سب سے پہلے میں نے اپنے مرہوم میاں غلام جلانی ان کی شاپ تھی گوسیہ ٹریڈنگ کومنی ٹیمپل لوڈ پر میاں غلام جلانی صاحب کون تھے میرے خالو تھے سکے خالو تھے اور اس کے بعد میری ان کی بیٹی کی ساتھ چادی بھی سسرال بھی بن گئے یہ گوسیہ ٹریڈنگ کیا کرتے تھے یہ ہولسل میڈیسن کی شاپ تھی ٹیمپل لوڈ پر اچھا تو ایف اے کرنے کے بعد میں نے کیریئر کا سٹارٹ ان کی شاپ سے کیا صرف پانچ مہینے وہاں کام کیا سیل مین کے دور پر ایک سو پچاس سوپے میری تنہا ہو دی تھی اس وقت اس کے بعد پھر میں نے آئیڈیل فارماسوٹیکل انڈسٹری کو ایز اے میڈیکل ریپ جوائن کیا وہ میرے مامو محمد رفیق شیخ صاحب ان کے دوست تھے میاں نذیر صاحب جو اونر تھے آئیڈیل فارماسوٹیکل انڈسٹری کے انہوں نے میرا ساتھ تعرف کرایا اور انہوں نے مجھے جاب دے دی ایک سال میں نے ایز اے میڈیکل ریپ کام کیا اور مجھے کچھ مارکیٹ کے مطلب ٹیکنیکل نہ ہو ملوم ہوئی اور میرا حوصلہ بڑھتا گیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایک اللہ تعالیٰ ہی ذہن میں چیزیں ڈالتا ہے میرے کراچی کی کاملی تھی پیرلیس پروڈکٹ ان کی گلیسرین آیا کرتی تھی ان کی آنا بند ہوئی میرے ذہن میں آیا میں کیوں نہ جہاں میں سرورس کرتا ہوں ان سے میں بات کی مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بزنس کو سٹارٹ کروں گلیسرین کو جی گلیسرین انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لو پرابلم میں آپ کو پیک کر دیتا ہوں سیل آپ کریں اچھا تو وہ میرا بزنس کا پہلا ایکسپیرینس تھا تو آپ نے گلیسرین لی کہاں سے مارکٹ سے اور پیکنگ کر کے آپ نے بیچنے شروع کی پیکنگ کر کے اوہ تھری ہنڈرڈ پیس سے میں نے اپنے بزنس کا سٹارٹ لیا اچھا اور مہینے کا پرافل بھی تھری ہنڈرڈ ہو گیا اچھا اچھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یعنی ایک مہینے میں تین سو روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تین سو روپے پرافل مہینے پرافل مل گیا تو میرا بڑا حوصلہ پڑا یہ میرا سٹارٹ تھا اور سٹیپ بائی سٹیپ پھر اور بھی پروڈکٹ لانچ کرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا بہت اچھا کام جب چل پڑا لیکن پھر ذہن میں آیا کہ یہ کیمیکل ہیں میرا جب میں سکول لائف میں تھا تو طب اور جڑی بوٹیوں کو تعلق مضمون خصوصی سٹیڈی کیا کرتا تھا اور بقیدہ کٹنگ کر کے راکھ لیا کرتا اچھا تو میرا جو پیشن یہی تھا کہ میں حکیم بنوں کیونکہ حکیم صحیح صاحب کو بھی میں نے بڑا سٹیڈی کیا کیونکہ جب میں ایم سی آئی سکول مزاگن پڑھتا تھا تو وہاں حمدرب دولوں کا مطب پاس ہی تھا تو ان کا خبرنامہ حمدرب جو فری پبلش ہوتا تھا اور وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا اس سے میں حکیم صحیح صاحب سے بڑا متاثر ہوا پھر اسی لینڈ میں پھر اس کے بعد کیمیکل لینڈ اچھا بزنس چلتے ہو کو میں نے چینج کر دیا کیونکہ ہربل کی طرف میرا انٹریسٹ زیادہ تھا اور پہلی پروڈک میری آئی روگنے بادام جو کہ اکبریمنڈی سے بادام خرید دے گئے اور پھر گھر والوں نے بادام کو توڑا اور پھر میں نے کولو فلیمنڈ روڈ پا کولو تھا وہاں سے اوائل نکلوایا اور پھر اس کو مارکٹ کرنا شروع کر دیا کس نام سے یہی اس وقت نام میرا تھا اسمان برادر لبارٹری اسمان برادر لبارٹری کے نام سے وہ روگنے بادام پیک کر کے آپ نے مارکٹنگ شروع مارکٹنگ میرا وہ کام وہ بھی چل پڑا لیکن پھر میرے ذہن میں آیا یہ جو نام رکھا ہے اسمان برادر لبارٹری یہ یو بیل بنتا ہے اس کا مففر اور بینک والے اعتراض کریں گے بعد میں تو میں نے گود دی بجائے کہ کوئی اعتراض کرے مجھے خود ہی دل میں احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر نام میں نے رکھا مرحبہ لبارٹری مرحبہ دوا خانہ تو وہ نام بڑا پاپولر ہوا اور شکر اللہ حمدللہ جب انسان کی نیر ٹھیک ہو ارادے مضبوط ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذات وہ برکت ڈالنے والی ازادتا ہے آپ نے بقاعدہ حکمت کی تعلیمات کی ٹی بیہ کائل لہور سے چار سال کا حکمت کا کوئس کیا تو آپ کی حکمت میں جو آئیڈیل شخصیت تھی وہ حکیم صحیح صاحب تھے آپ کبھی ملے ان سے جب زندہ تھے تو ان سے میری فلیکٹی ہوتل میں ملاقات ہوئی جو منایا کرتے ہیں پھر انڈیا میں ایک ہربل میڈیسن کے ایکزیبیشن اور کانفرنس ہی دیلی میں وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی آپ دیلی بھی کہے دیلی بھی میں گیا وہاں بھی ملاقات ہوئی وہ میرا جو سٹائل ہے نا ہاتھ ملینے کا میں ذرا مضبوطی کسا ملاتا ہوں جب میں نے ان سے مضبوطی کسا ملایا انہوں نے فور ہی توڑپا ایکڈم ایکشن لیا پھر ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں نہیں آپ نے مجھے مضبوط سمجھا میں نے کہا ہاں بالکل میں نے آپ کو مضبوط سمجھا دور درست حکیم صاحب سے آپ متاثر بھی تھے اور ان سے ملاقات بھی کی اچھا انٹرپنیورشپ میں کاروبار میں آپ کا کون آئیڈیل شخصیت ہے حکیم مسئل صاحب اچھا یعنی حکمت میں بھی آپ انہیں کو آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں اور کاروبار میں بھی جی بالکل اچھا دیکھیں نا کہاں انہوں نے کیریئر کا انڈیا سے آئے اور یہاں جب کراچی میں انہوں نے سٹار لیا تو ساڑھے بارہ روپے قرائے کے فرنیچر سے سٹار لیا اندازہ ساڑھے بارہ روپے قرائے کے فرنیچر سے ہم دردوہ کھانا ہم دردوہ کھانا ہم دردوہ کھانا ہم دردوہ کھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت میں اور بزنس دونوں میں آپ جو ہے آپ کے روحانی استاد اور اصلی استاد جو ہے وہ حکیم سعید صاحب ہیں یہ جو مرحبا لیبارٹریز کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے قائلی اعظم انڈسٹریل سٹیٹس میں یہ کب شروع کیا آپ دیکھیں 1975 میں تو بزنس کا سٹار لیا وہ گھر راجگر چوبورجی میں میری وہاں کی پدائش ہے وہی گھر کے کمرے سے سٹار لیا اس کے دب پہلی فیکٹری جو ہم نے بنائی وہ دادا ابو کی رحمان پورم میں بیس ملے کی جگہ تھی اچھا وہ کی چیز کی جگہ تھی وہ رہیش تھی لیکن ہم نے وہ پہلی فیکٹری 1983 میں بنائی اور وہاں کافی بزنس ہمارا بڑا کیونکہ ذرا بڑی جگہ تھی لیکن جب کام اور بڑا پہلی چیز آپ نے مارکیٹ کی گلیسرین جی ہاں اپنی دوسری پروڈکٹ جو تھی وہ روگنے بادام گلیسرین کے ساتھ اور بھی پروڈکٹ تھی بورک ایسرڈ اور لیکوڈ پیرافین اس طرح کی کیمیکل والی پروڈکٹ کیمیکل والی لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں تھا اس لیے فلنگ کی شروع میں فلنگ کا کام کی اسپا گول کی فلنگ کر لیکن منفیکچرنگ میں بعد میں آیا جب ہم نے رحمان پر پہلی فیکٹری بنائی تو ہم نے مشروبات کا کام شروع کیا شربت بادام شربت سندل یہ ہمارے کافی پاپولر ہوئے شربت ان میں آپ کی ایکسپورٹیز کہا سے لحاصل کی لوگوں سے بھی تو میش میدان میں آگیا اور اس کے بعد جب اور کام بڑھا تو ہم نے کیمیسٹ فارماسیس ان کو بھی آئر کیا اپنی لیب بنائی اب ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لیب ہے اچھا آپ بھی اکیم سب بتائیے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں جن شربتوں کا آپ نے ذکر کیا شربت بادام شربت انار شربت سندل شربت بزوری یہ ایک لازمی حصہ ہوتے تھے ہمارے میمانداری کا اور یہ نہ صرف کہ حکمت میں ان کا استعمال تھا بلکہ عام گھروں میں بھی یہ مشروب کے طور پر استعمال کی جاتے تھے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کولا کلچر نے ٹیک آور کر لیا اور آج اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کولا کلچر جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے شگر ہو پیٹ کی تضابیت ہو نظام نظام کی خرابی ہو ان سب کی مشروبات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اشتبال بڑھتا جالا جا رہا ہے جب کہ جو ہر بل مسنوعات ہیں یہ صحت ماندر صحت افضاء ہونے کے باوجود ان کی عوام میں اس قدر پذیر آئی کیوں نہیں ہے دیکھیں میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے ان کا جو بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ سگرٹ بھی کتنی نقصان دیا ہے لیکن اس کے باوجود پبلیسیٹی ہوتی ہے اور اس کبھی بزنس بارڈ ہے تو لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود جب لوگ آج کل میڈیا کو جب دیکھتے ہیں اور انفرمیشن لیتے ہیں تو اس وقت ہربل انڈسٹی نیچرل پروڈر آرگینک جو چیزیں ان کا بھی استوال بہت بڑھ گیا اور لوگوں کو کافی آویرنس مل رہی ہے اور میں کہتا ہوں میں تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ جڑی بوٹیوں اور پھولوں کو مارکٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں افادیت زیادہ ہے بجائے کہ آرٹی فیشل کیمیکل چیزوں سے نقصان ہوتے ہیں ہربل میں نہیں ہوتے ہربل میں فطرت کے قریب ہے اور جتنا آپ نیچر کے قریب ہوں گے اتہ ہی آپ بہت رہیں گے جتنا آپ نیچر سے ہٹیں گے آپ کو پرابلم آئے گی آپ بیمار ہونے کا چانسز زیادہ ہیں اچھا میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو نقصان دے کولا ڈرنک ہیں یہ اس لئے زیادہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں کہ ان کا ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس شعبے میں آپ اپنے نقامی تسلیم کر رہے ہیں نہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس سٹیج سے سٹارٹ کیا اور آپ کہاں پا رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے اور پاکستان سے بار فوٹی کنٹری میں ہمارا پروڈک جا رہا ہے اچھا آپ کے اس شعبے کے اندر ہربل پروڈکشن کے اندر ایک تو ہندرد ہے یہ ادھر ہے بہت بڑا اور کیا اس طرح کے وینچر جو ہیں یہ آ رہے ہیں مارکیت کے اندر جی بلکل کرشی ہے اور سینکڑوں کے حساب سے اور بھی ادھار رہے ہیں جو یہ اس طرح کی پروڈک تیار کر رہے ہیں اس میں حکومت کیا آپ کے لیے اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی مصبت کردار ادا کر رہی ہے دیکھیں اب 2012 سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان کا قیام میں تابق جو بھی ریجیسٹیشن وغیرے ہوتی ہے لوگ آفٹر وہ ہی کار رہے ہیں ہمیں گائیڈ لین بھی دیتے ہیں تو بہتری کتب جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہربل انڈسٹری کا پھیلاؤ ہے اس کے پھیلاؤ سے اس کی رفتار سے اور اس کی حجم سے آپ اپنے آپ کو مطمئن فیل کرتے بلکل میں مطمئن یہ جس افتار سے پھیل رہی ہے لیکن حکیم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں گلی گلی محلوں محلوں میں یہ الوپیتھک چیزیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دہات میں بھی ایک عام انپڑ مرد ہے یا ایک عورت ہے تو اس کو پتا ہے کہ سردرد ہے تو میں کون سی گولی رینی ہے بخار ہے تو میں کون سی گولی رینی ہے یہ اتنی ایلوپیتھک کے متعلق ہے گو اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ ایلوپیتھک جو ہماری تبعہ مشرق ہے اس کے والے سے نہیں یقین جاننی ہے کہ اس وقت بھی سب کچھ ہونے کے باوجود سیمنٹی پرشنٹ لوگ طبعہ مشرق سے مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ یہ عام آم آمیلیبل ہے فائیو ہنڈرڈ جڑی بوٹیاں تو صرف ہماری فیکٹری میں استعمال ہو رہی ہیں فائیو پانچ سو اس کے علاوہ ہزاروں کے ساب سے جڑی بوٹیاں ہیں لیکن لوگوں کو اویرنیس بھی ہے اور لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں اور فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں اچھا آپ اس بات سے متفق نہیں ہے کہ اویرنیس لوگوں کو نہیں ہے نہیں اب ہو رہی ہے لوگوں کو رہی ہے اور ہربل میڈیسن اور یہ جو غیر کیمیائی طریقے سے جو پیداوار ہے جو اشیاء پیدا ہوتی ہیں ان کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا دیکھیں یہ جو غیر طبعہ مشرق کے ادارے ہیں یہ کارپریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کے حوالے سے بہت کام کرتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچیں جیسے آپ دیکھیں کہ یہ چائے ہے ہم چائے کی مثال لیتے ہیں یہ ایک سیت مند مشروب نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک سمجھ لیں لو لیول کا نشاہ ہے لیکن اس کو پتی مارکیٹ کرنے والی کمپنیوں نے لپٹن نے اتنا مشہور کر دیا ہے اتنا عوام میں مقبول کر دیا ہے کہ اب ایک گاؤں کے اندر جو رہنے والا مزدور ہے کاشتکار ہے اور اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں وہاں وہاں لے شہر میں رہنے والے پروفیسر اور سرکاری افسر تک چائے کو ایسے پیتے ہیں جیتے شاید یہ ان کا زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے لیکن ہمارے کلچر میں جو لسی کا کلچر تھا جو مشروبات کا کلچر تھا وہ اتنا پذیر آئی حاصل نہیں کر پایا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے ہمارے وہ ادارے وہ لوگ جو اس شعبے میں حرب کے شعبے میں تبعہ مشرق کے شعبے میں کام کر رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے میں بری طرح نا کام ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہر ادارہ اپنے طور پر اگر ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں اور زیادہ پبلیسیٹی کریں تو لوگوں کا چینج ہو سکتا ہے اور جیسے آپ دیکھیں ہمارا خبر نام حمدر ہر مہینے پبلیش ہوتا ہے اور اس پہ اویرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کا اس طرف مائل ہو رہے ہیں اور فائدہ اصل کر رہے ہیں جیسے آج دیکھیں جو شاندہ عام استعمال ہو رہے ہیں اور اس کی سیل دن پر دن بڑھ رہی ہے کہ ہم تو مارکٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ناظرین حکیم عثمان صاحب سے ہماری معلومات تفضہ گفتگو جاری رہے گی ہم ایک شاٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین ویلکم بیک ہم گفتگو کر رہے ہیں حکیم عثمان صاحب سے جی حکیم صاحب طبعہ مشرق اور اس سے جڑی ہوئی جو سنت ہے اس کے فروغ کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر دیکھیں تو کیا مارکٹنگ آپ مارکٹنگ بڑا اہم ستون ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور مارکٹنگ کے لیے سب سے بہتر ذریعہ ہوتا ہے ایگزیبیشن ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کریں لوگوں کو انفرمیشن دیں جب لوگوں کو انفرمیشن ملے گی لوگ استعمال کریں گے تو پھر کام بڑے گا نا تو میں نے پورے پاکستان کی ایگزیبیشن وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کیا اس کے بعد میں نے سوچا پاکستان میں تو بہت کام کار لیا پاکستان سے باہر بھی نکل نا چاہیے لیکن میں پاکستان سے باہر اس وقت جاؤں گا جو میرے اوپر فرض ہے جب میرے پر اس طاقت ہے کہ میں باہر جا سک ہوں تو کیوں نہ حج پہلا کام باہر جانے کا حج حج ایٹی سیکس بھی نے حج کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھول لیا کہ میں خود حیران ہوں کہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے 40 کلٹری کی ایگزیویشن میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں اور الحمدلللہ وہاں نیسٹرل پروڈو اورگینک کو لائک کرتے ہیں کیونکہ اس کے سائیڈ فک نہیں ہوتے ویلیو زیادہ ہے اس لئے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں اچھا آپ کو کبسہ بتائیے کہ ایکجیویشن میں آپ نے ظاہر چارج ممالک میں سفر کیا آپ کو سب سے زیادہ مصبت ریسپونس کس ملک میں سینٹرل ایشیا میں بہت اچھا کذاکستان میں میں تین چار دفعہ پارٹیسپیٹ کیا اور ایسا اچھا ریسپونس جیسے لوگ ہمیں پرانے صدیوں سے جانتی ہوں اس کی وجہ حکیم بول اسی اوزبکستان ادھر ہی کے سینٹرل ایشیا کے رہنے والے تھے اور ان کی جو میڈیکل کتاب ابن قانون کے نام سے وہ یورپ کے میڈیکل کالجوں میں کئی سو سال تک پڑھائی جاتی تھے اب دیکھیں اتنا نالج تھا ان کو یورپ کے جی میڈیکل کالجوں میں اور اب دیکھیں ادھر جب ہم جاتے ہیں ان کو لوگوں کو ویڈنس ہے نیچنل پروڈک وہ آلیڑی یوز کرتے ہیں اور جب ہم پارٹیسویٹ کرتے ہیں تو بڑا اچھا ریسپونس ملتا ہے میں تقریبا پندرہ سال سے تاجک سان اوزبک سان ادھر بزنس کر رہا ہوں تو آپ سب سے زیادہ اچھا ریسپانس ادھر سنٹرل ایشیا سنٹرل ایشیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبع مشرق کے زیادہ قریب لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھا یہ دیگر مسلم ممالک میں کیا پوزیشن آپ نے محسوس کی ادھر دوبائی وغیرہ ادھر بھی ہم ریگولر پارٹیس فیٹ کر رہے ہیں ادھر بھی شروع ہو گیا سعودی جڑی بوٹیوں کا آپ نے ذکر کی ہے 500 500 یہ ساری کی ساری پاکستان سے آپ حاصل کرتے ہیں جی پاکستان میں آئیلیبل ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا خزانہ ہے جڑی بوٹیوں کی صورت میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے تو وہ تو ذہن چلی آتی ہے خود رو ہیں پہاڑوں میں جائیں آپ ادھر تو اتنی آپ جڑی بوٹی یں ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے تو آپ پورا چین بنایا ہوا ہے جڑی بوٹی وں کو حاصل کرنے کا اور پھر ان کو پرادکٹ میں کنورٹ کر کے اچھا کیا ہے جس پر آپ فقر کر سکتے ہیں دیکھیں اس پر گول ہسک ہے جس کی کوئی فارمولیشن نہیں اچھا صرف پیوریٹی ہے پیور ہونا چاہیے اور نیچرل فائبر ہے کیونکہ اس وقت آج کل دور میں جو ریفائنڈ فوڈ کا استعمال بہت بڑھ گیا آپ نے دیکھ بیکری کی مری کٹا میدہ استعمال کر کے وہ لوگ لائک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے فائبر کی کمی ہو گئی اور کونسٹی پیشن چروع ہو گئی تو یہ فائبر کی کمی دور کرتا اسپ گول اسپ گول اچھا کیم صاحب ایک بات بتائی اسپ گول اور اسپ گول کے چھلکے میں کیا فرق ہے پسند کر رہے ہیں اور اسی سیل زیادہ ہے اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ام امراض جو ہے یہ قبض ہے اور اس وقت ہمارے ہاں جو امراض کی جڑ ہے قبض بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آٹے کا اور مہدے کا اور ان چیزوں کا استعمال بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ لائف سٹیل چینج ہو گیا رات کو دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا جب کہ صبح کا بیس ٹیم ہوتا ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد پارک پر جائیں واک کریں ایکسر سائز کریں کیونکہ صبح اس لئے بیس ٹیم ہے اکسیجن لیول ہائی ہوتا ہے جو لوگ شام کو کرتے ہیں فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے لیکن اکسیجن کی کمی ہوتی شام کی ٹیم صبح کے بیس ٹیم میں حکیم صاحب ایک بڑا روایتی سوال ہے کہ حکیم اور حکمت سے طاقت کی پرادکٹس کا بڑا فوراں خیال ذہن میں آتا ہے تو آپ کی کوئی ایسی پرادکٹ ہے جو ہماری موجود خمیرے جو آرشی ہیں اس کے علاوہ کیپسل میں بھی ہے بیراتون کیپسل ہم نے بنائی ہے جو ہم سینٹرل ایشیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور سارے ہر بل پاکسہ میں 30 کیپسل مارکیٹ کر رہے ہیں وہاں میں ڈبل پاکس 60 کی ڈیمانڈ آرہی ہے کوئی ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اچھا اب اکیم سب یہ مطام پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری ہے اس کے پھیلاؤ کے ایکسپینشن کے کیا انکال آپ دیکھتے ہیں میری نظر میں اس میں اتنا پوٹنچل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت کیا ہے فارماسوٹیکل کمبریم بھی نیوٹرسوٹیکل میں آگئی ہربل کی طرف آگئی نیوٹرسوٹیکل یعنی کہ یہ جو ہربل کے ایکسٹیکٹ ہے اس کو صرف کیپسول میں یا ٹیبلٹ بنا اس کو نیوٹرسوٹیکل بیسیکل وہ ہربل ہے لیکن ہم خالص جڑی گوڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں ہم ایکسٹیکٹ کی طرف ابھی تک نہیں آئے اور اس میں زیادہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے جو فارماسوٹیکل کمپنیاں ہیں انہوں نے ہربز کے ایکسٹیکٹ کر کے نیوٹرسوٹیکل کیپسول ادوائیاں تیار کرنی شروع کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو مشرق پا رہی ہے تو انہوں نے اس کا بھی جس طرح بینکوں میں حلال بینکنگ کا ایک خانہ کھول دیا ہے لیکن ایلوپیترک میں تو کیمیکل یوز ہو رہے ہیں نا لیکن جب انہوں نے دیکھ ہے کہ حربل کی طرف لوگوں کا کیوں ٹرینڈ ہو رہے اس کی وجہ یہ سائیڈ فیکٹ نہیں ہے زیادہ فائدہ مند ہے اس لیے ایلوپیتھ امڈیاں بھی حربل کی طرف آ رہی ہیں اچھا حکیم صاحب ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جیسے لیکن ہمارے جو بہت سارے بڑے زومات ہیں وہ بہت سارے نسخے حکمت کی بہت سارے راز اپنے سینوں میں ہی لے کر چلے گئے انہوں نے اس کو شیر نہیں کیا جس کی وجہ سے جو حکمت ہے جو طبعہ مشرق ہے اس کی جو ایکسپینشن ہے اس کی ترقی ہے وہ اس انداز میں نہیں ہو سکی جس انداز میں ہونی چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں ایسا ہی ہوا لیکن اس میں سب سے بڑا فردار حکومت کا ہوتا کیونکہ حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی آپ دیکھیں انڈیا ان کی حکومت آئر ویدی کی طرف ہوتا ہے نا تو وہ کتنا آگے نکل گئے چائنا کتنا آگے نکل گیا تو کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے اب بجٹ دیکھیں تیبیا کالج لہور کا یا جتنے پاکستان میں تیبیا کالج ہیں ان کا بجٹ کیا ہے اور جو میڈیکل کالج ہیں ان کا بجٹ کیا زمین اسمان کا فرق ہے جب آپ ادھر خرچی نہیں کریں گے تو کیا آپ سوچ سکتے کہ اچھے ریزرٹ مل سکے نہیں یہ حکومت کو بھی سوچ چاہیے کوئی بیلنس ہونا چاہیے اچھا آپ جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں آپ نے بتایا کہ شینکڑ آپ ابھی تک کوئی نہیں کوئی آپ کی تنظیم ہے اس دیکھیں اس وقت ہم درب کے یونیورسٹی ہے کرشی کی یونیورسٹی بھی ہے نہیں لیکن یہ تو انڈیویجنل لیول پر انہوں نے افرٹ کی ہے تو کیا کوئی اجتماعی لیول پر کوئی ایسا ابھی تک نہیں اس کی وجہ بجٹ بجٹ بین بجٹ تو حکومت پاکسان نہیں خرچ کرتی ہے زیادہ تو ایلوپیتھی کی طرف خرچ کر رہی ہے بغیر نہیں میں آپ سے اختلاف کروں گا دیکھیں جتنے آپ نے جن میڈیکل کارجوں کا ذکر کیا یہ حکومت نے قائم کی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے قائم کی ہے اور انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ثرائب کر رہے ہیں حکومت بجٹ زیادہ خرچ کر رہی ہے کوئی ایسا یہ کوئی رہاز نہیں ہے نہیں حکومت خرچ کر رہی ہے اپنے میڈیکل کارجوں کے لیے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو میڈیکل کارج قائم ہے وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے طور پر قائم کی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمت کے شبہ کے فروغ کے لیے اس طرح کے تعلیمی دارے پرائیویٹ سیکٹر میں قائم نہیں ہیں اگر آپ حکومت کی طرف دیکھتے رہیں گے میرا خیال ہے کہ اس طرح ترقی نہیں ہو سکے لیکن انصاف بھی تو ہونا چاہیے نا یہ ایک ہی طرف تو نہیں کہ توجہ حکومت کی ادھر ہی ہے سب پیسہ ادھر ہی خرچ ہو رہا ادھر عربل کی طرف نہیں ہو رہا آپ نے کیا حکومت کو کبھی کو تجابی دیئی ہے لیکن کام ہی نہیں نہیں کرتے اچھا اسے بلکو ہٹ کے آ اچھا آپ یہ بتائیں آخری سوال کہ طبعی یونانی کے اس عکمت کے فروغ سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا عوام کو سستی میڈیسن ملے گی اور سائیڈ افیکٹ سے پاک میڈیسن ملے گی اور زیادہ موسر میڈیسن ملے گی کیونکہ نہیں سکتے کیونکہ ایک انسان بناتا ہے کچھ چیزیں ایک اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کر رہے ہیں زمین اسمان کا فرق ہے وہ زیادہ بہتر ہیں صرف ہمارے صرف توجہ بھی ضرورت ہے کہ ہم دردر توجہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیزیں ہمارے لئے پیدا کر رہے ہیں حکیم صاحب آخری سوال طبعی یونانی کے فروغ میں کون سا ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں چائنہ تاؤزنڈ یہ سے کام کر رہے ہیں اوکی انڈیا اور اس کے لئے جرمنی میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے طبعی یونانی میں جی بالکل ہربل کی طرح بہت ریسرچ کر رہے ہیں یو ایسے میں یو کے میں اور آپ پاکستان والے جو ہیں پاکستان میں جو حکمت سے مبستہ لوگ ہیں کیا ان ممالک کی جو ریسرچ ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں جی بلکل کرنا بھی چاہیے حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے معلومات افزا باتیں کی ناظرین اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے محضبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بار